کرونا کے وار جاری ہیں لاہور میں محلک وارس مزید چھے جانے لے گیا ہے کرونا وارس کے پانچ سو سترہ نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ گیارہ فیصد ریکارڈ کی گئی ہے کرونا کے وار جاری ہیں لاہور میں محلک وارس مزید چھے قیمتی زندگیاں نگل گیا وارس کے پانچ سو سترہ نئے مریضوں کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ گیارہ فیصد ریکارڈ کی گئی ہے محلک وارس جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کرونا کے وار جاری ہیں لاہور میں کرونا سے مزید چھے جانے جا چکی ہیں کرونا وارس کے پانچ سو سترہ نئے مریضوں کی تشدیق بھی ہو گئی ہے کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ گیارہ فیصد ریکارڈ کی گئی ہے بتاتے چلیں کہ کرونا کے شہر بھر میں وار جاری ہیں لاہور میں محلق وارث مزید چھ قیمتی زندگیاں نگل گیا ہے اور کرونا وارث کے پانچ سو سترہ نئے مریضوں کی تشدیق بھی ہو گئی ہے کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ گیارہ فیصد ریکارڈ کی گئی ہے کرونا کے پیش نظر ہی سکولز کو بھی بند کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ انڈور جمنیزیم کو بھی بند کیا گیا ہے زاہر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے زاہر چودری بتائیے گا مزید چھ جانے چلی گئی کرونا سے جی بالکل کرونا وارث کی جو چوتھی لہر ہے اس میں بدستور نہ صرف شدت موجود ہے مسلسل کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ جو پبلک ہیلت ایکسپارٹس ہیں ان کے مطابق جو چوتھی لہر کی جو اب تک کی جو سیوریٹی ہے وہ اپنی جگہ بدستور برقرار ہے خودشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بھی شہر میں کرونا وارث کے پانچ سو سترہ نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا وارث لاہور میں مزید چھے قیمتی زندگی ہے جو ہے وہ نکل گیا اور جو پوزیٹیوٹی ڈیٹ ہے مسلسل کیسز کی شرعہ وہ لاہور میں روزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کیارہ فیصد ریکارڈ کی گئی ہے پبلک ہیلت ایکسپارٹس کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو بدستور رہتیاتی تدابید پر سکتی سے عمل درامت کرنا چاہیے تاکہ جو چوپی لہر کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں کمی واقعہ ہو سکے اور اس کے لیے ایکسپارٹس تدابید کے ساتھ شہری ترجیحی بنیادوں پر ویکسینیشن بھی کروائیں تاکہ وہ کرونا وائرس جو اب لاحق ہونے کی صورت میں اس کی شدت سے محفوظ رہ سکے زہر چودی صاحب یہ بتائیے گا کہ پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں سکولز بھی بند ہیں انڈور جمنیزیم بھی بند ہیں اس کے علاوہ ہالز اور سینما بھی بند ہیں پھر کیا وجوہات بتائی جاتی ہیں انتظامیے کے جانب سے کہ کیوں کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں دیکھیں یہ جو سب سے بڑی جو جو اس کا سپریڈ کا باعث بن سکتی تھی جو وجوہات ہو سکتی تھی ان پر قابو پانے کے لیے یہ نان فارمسوٹیکل انٹروینشن ہیں ان کو کہا جاتا ہے جس میں یہ پبلک اجتماعات پر پابندی ہے سکول تانیمی ادارے بند کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی جو سوشل ایکٹیٹیز ہیں ان کو کرٹیل کیا گیا آزری کو کم کیا گیا تو یہ نان فارمسوٹیکل انٹروینشن جو ہیں ان کے ذریعے یہ کیا گیا لیکن اس کے باوجود کرونا کے کیسز مسلسل سامنے آ رہے ہیں کیونکہ جہاں پہ بھی کوئی کرونا وائرس کا ایک بھی مریض جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو اس کے ساتھ دیگر افراد جو اس کے فیملی ممبران ہیں جو اس کے قرب و جوار میں موجود ہیں ان کے بھی جو ہے وہ اس سے متاثر ہونے کا جو چانسز ہیں وہ نوے فیصد تک ہوتے ہیں اور یہی اس وقت بنیادی وجہ ہے کہ جہاں سے بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد ان کے کانٹیکس جو ہیں ان میں مزید جو افراد ہیں ان کے مفتلا ہونے کی تصدیق ہو رہی ہے تو یہ اس وقت جو ہے وہ اس طرح یہ سپریٹ ہو رہا ہے اسی لیے پبلک ایرٹ ایکسپورٹس کا یہ کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ گھروں میں بھی خاص احتیاط جو ہے وہ بڑھتے ہیں کیونکہ یہ کرونا جو ہے وہ ان کے ان کے دیگر اہلے خانہ کو فیملی ممبران کو جو ہے وہ جو قرب و جوار میں لوگ موجود ہیں ان تک کھل سکتا ہے بہت شکریہ سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہر چودری ہمارے ساتھ موجود ہے کرونا کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے